بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم اور اس کے پیچھے کیا ہے اور نئے مشیر داخلہ یا مشیر احتساب کون ہوں گے تین چار ناموں پہ غور کیا جا رہا ہے اس پہ بھی بات کریں گے کیونکہ اسلام آباد میں کافی اہم ڈیولیمنٹس ہو رہی ہیں اور کچھ بیرور ملک بھی ہو رہی ہیں اور ایک بار پھر ایک اور دو پریس کانفرنس ہوئی ہیں ان کا بھی ذرا بتائیں گے اس کا بیگراؤنڈ کیا ہے لیکن سب سے پہلے ایک چھوٹی سی خبر لے لیجئے کہ جسٹس عائشہ ملک سپریم کورٹ کی جج کے طور پہ آ گئی ہیں انہوں نے آج حلف اٹھا لیا ہے وہ پہلی خاتون جج ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی اور ان کے آنے کے لیے بہت سے روڑے اٹکائے گئے لیکن چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلدار احمد خان کو اس کا کریڈر جاتا ہے کہ انہوں نے پسپائی اختیار نہیں کی بلکہ جسٹس عائشہ ملک کو سپریم کورٹ میں لے کے آئے ٹونٹی تھرٹی ون تک ان کا کریئر ہے اور اپنے بطور جج سپریم کورٹ وہ براجمان رہیں گی اور ٹونٹی تھرٹی میں وہ پاکستان کی پہلی خاتون چیف جسٹس آف پاکستان بن جائیں گی سینئورٹی میں وہ ٹونٹی تھرٹی وے ٹاپ پہ آ جائیں گی تو یہ ایک اچھی خبر تھی اب آتے ہیں ہو کیا رہا ہے وزیراعظم عمران خان کے مشیر داخلہ اور مشیر احتساب شہزاد اکبر صاحب بیریسٹر پیشے کے اعتبار سے انہوں نے استیفہ دے دیا ان کے ذمہ وہ کر کیا رہے تھے ان کے ذمہ دو تین کام تھے نمبر ایک تو اکاؤنٹو بیلیٹی کا سارا پروسس وہ دیکھ رہے تھے سب سے پہلے انہیں وزیراعظم کا معاونے خصوصی مقرر کیا گیا پھر ایک احتساب سیل قائم کیا گیا وزیراعظم آفس میں سپریم کوٹ کی ایک ججمنٹ آئی اس میں اس سیل کے بارے میں کچھ سوالات اٹھائے گئے تو وزیراعظم نے وہ سیل بھی ختم کر دیا اور شہزاد اکبر صاحب کا سٹیٹس بھی تبدیل کر دیا اور ان کو اپگریٹ کر دیا بجائے اس کے کہ سپریم کوٹ کے فیصلے کے بعد پرائم منسٹر پریشر میں آتے پریشر میں نہیں آئے انہوں نے ان کا سٹیٹس اپگریٹ کر دیا اور ان کو کر دیا ایڈوائزر کیونکہ جو سپیشل اسسٹنٹ ہے وہ قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں جا کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا وہ سٹنگ وہاں پہ جا نہیں سکتا یعنی کہ پارلیمان میں نہیں جا سکتا جو وزیراعظم کے معاون خصوصی ایڈوائزر جو ہے اس کے پاس یہ آئین اس کو اجازت دیتا ہے قانون اس کو اجازت دیتا ہے کہ وہ ایم این اے اور سینٹر نہ ہونے کے باوجود وہ ایوان میں جا کے سوالوں کے جواب دے سکتا ہے اٹینڈ کر سکتا ہے ہاؤس اٹینڈ کر سکتا ہے ووٹ نہیں ہوتا لیکن ہاؤس اٹینڈ کر سکتا ہے تو اس لیے شہزاد اکبر صاحب کو وزیراعظم نے ایڈوائزر بنا دیا تھا اور ایڈوائزر اکاؤنٹی بنا دیا تھا اور وہ تمام اہم مقدمات دیکھ رہے تھے نمبر ون نمبر ٹو ایک تو صرف اندرونے ملک دیکھ رہے تھے جتنے بھی شریف فیملی کے خاص طور پہ اور پھر جو پنجاب میں انٹی کرپشن کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو بھی شہزاد اکبر صاحب دیکھ رہے تھے انوفیشلی اور مکمل طور پہ ان کو ٹاسک دیا گیا تھا وزیراعظم عمران خان صاحب کی طرف سے کہ وہ ہر صورت میں ریکاوری چاہتے ہیں اور جتنے بھی لوگوں نے ملک کو لوٹا ہے ان کو جیل بھیجوانا چاہتے ہیں یہ ٹاسک تھا ان کے پاس پھر بیرون ملک لندن برطانوی حکومت سے بھی انہی کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ مجرمان کی حوالگی کا جو معاہدہ ہے اس کو جلدہ جلدہ مکمل کیا جائے اور نواز شریف کو سلمان شہباز کو عساق دار کو اور جتنے بھی مفرور ہیں ان سب کو واپس لائے جائے یہ ہے معاملہ اور یہ شہزاد اکبر صاحب کو جو ٹاسکنگ دی گئی تھی ایون وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ ایف آئی اے کی طرف نہیں دیکھیں گے اور ایف آئی اے کو بھی شہزاد اکبر صاحب ڈیل کریں گے اور خاص طور پر منی لانڈرنگ کا جو کیس چل رہا ہے شریف فیملی کے خلاف اور زرداری اینڈ کمپنی کے خلاف وہ جو منی لانڈرنگ کے کیس ہیں وہ بھی شہزاد اکبر صاحب دیکھ رہے تھے تو اتنا بڑا ٹاسک دیا گیا تھا اتنی مقدمات دیکھ رہے تھے تو پھر کیا وجہ بنی کہ شہزاد اکبر صاحب کو مستعفی ہونا پڑا اور انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے یہ اپنی خبر بریک کی کہ جی میں استیفہ دے چکا ہوں البتہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ رہوں گا اور منشور کے مطابق کام کرتا رہوں گا اب اس میں دو تین خبریں آ رہی ہیں ایک پہلے ذرا سن لیں کہ ان کے اس استیفے کی جو خبر ہے یا ان کو عہدے سے ہٹائے جانے کی خبر مسلمی ایک نواز کے پاس پہلے سے تھی اور اتا تارڑ اپنے ایک پروگرام میں وسیم بادامی کے پروگرام میں وہ کہہ چکے تھے کہ جناب ہمارے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ وزیراعظم شہزاد اکبر صاحب سے خوش نہیں ہیں کیونکہ وہ ان کو جیل بھیجوانے میں نقام رہے ہیں شہباز شریف اور حمدہ شہباز وغیرہ وغیرہ کو تو اس لیے وہ نراز ہیں تو ان سے استیفہ لے لیا جائے گا اور ان کو فارق کر دیا جائے گا یہ مسلمی نواز کے پاس پہلے سے قبر تھی اب ہوا یہ ہے یہ بات تو بالکل درست ہے کہ وزیراعظم عمران خان جو اکاؤنٹوبلیٹی کا پروسس چل رہا ہے اس سے بالکل مطمئن نہیں ہے اور وہ چاہتے تھے کہ بالکل پرائم منسٹر بننے کے بعد ان کا خیال تھا کہ اب کوئی بھی جیل سے باہر نہیں نکلے گا بلکہ سب کو جیل جانا پڑے گا لیکن ہوا یہ کہ جتنے بھی لوگ گرفتار ہوئے جتنے بھی لوگ گرفتار ہوئے وہ کچھ ٹائم کے بعد زمانتوں پر رہا ہوتے گئے اور اب وہ فری ہیں ان میں شاہر کا کانہ باسی ہیں خاجہ آصف ہیں خاجہ سعد رفیق ہیں خاجہ سلمان ہیں رانہ سناولہ صاحب ہیں اس کے بعد باقی ایک لمبی فہرست ہے جتنے بھی علیم خان ہیں یا سب کے سب شہباز شریف ابھی نہیں گرفتار ہوئے شہباز شریف پہلے گرفتار ہوئے پھر وہ بھی زمانت پر رہا ہوئے منی لانڈنگ کے کیس میں ابھی تک گرفتاری نہیں ہو سکی وہ ابھوری زمانت پر چل رہے ہیں وہ بھی اور حمزہ شہباز بھی تو وزیراعظم عمران خان ان چیزوں کو ذاتی طور پہ بھی دیکھ رہے تھے فالو کر رہے تھے اور ہر ڈیلی جن کی سب سے زیادہ میٹنگز روزانہ کی بنیاد پہ اگر کسی آہ کیابنٹ میمبر سے ہوتی تھی تو ان میں شہزاد اکبر صاحب ایک تھے یہ وزیراعظم عمران خانی کی پیوریٹی نمبر ون تھی لیکن آہ ہوا یہ کہ پچھلے کچھ حرصے سے وزیراعظم عمران خان اس سے مطمئن نظر نہیں آ رہے تھے اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ذرا کوئی تازہ دم خون لے کے آئیں اور شہزاد اکبر صاحب کو پھر کچھ آپ کو معلوم ہے کہ پھر کان بھرنے والے بھی لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگوں نے کان بھی بھرے ہوں گے یقیناً اور کوئی یہ بھی کہا ہوگا کہ اس نے یہ کام خراب کر دیا اس نے یہ خراب کر دیا کیونکہ جے کے ٹی کا جب معاملہ آیا تھا تو اس میں بھی شہزاد اکبر صاحب کا نام آ رہا تھا تو کسی نہ کسی پہ تو یہ سارا جو ملبہ ہے وہ ڈالنا ہی تھا اور ڈالنا ہی ہوتا ہے تو آئی ٹھنگ شہزاد اکبر صاحب کو استیفہ پرائم نیسٹر نے کہا کہ آپ استیفہ دے دیں انہوں نے استیفہ دے دیا اس کے بعد ایک اور چیز بھی اب نیا کون آئے گا اصل پرابلم یہ اور یہ جو مقدمات ہیں کا کیا بنے گا کیونکہ وزیراعظم عمران خان کل آہ جو اپنا لائیو کالز میں جو سوالوں کے جوابات دیئے اس پہ وہ کافی آہ غصے میں تھے شہزاد شہزاد شریف کے حوالے سے خاص طور پر تو اب ان مقدمات کا کیا بنے گا اور اس کے بعد ایک اور چیز بھی ہے کہ ایف آئی اے میں آہ ابو بکر ایک پولیس آفیسر تھے ڈیپٹی ڈی جی تھے آہ آہ ڈیپٹی ڈی جی یا ایڈیشنل ڈیریکٹر جنرل کہہ لیں آپ ایف آئی اے میں وہ بھی ریٹائر ہو گئے اور ان کو بھی ڈیو پائنٹ کروانا چاہ رہے تھے وہ نہیں ہو سکا اور اس پہ پھر آہ کچھ اور مسائل پیدا ہو گئے کچھ علماء اکرام بھی آگئے ان کے عقیدہ کو لے کے تو وہ بھی نہیں ہو سکا اور ادھر سے لاہور سے بھی گرفتاریاں نہیں ہو سکیں اور عبوری زمانت پہ عبوری زمانت شہزاد اکبر صاحب کے بارے میں ایک اور بات بھی ہے یہ بھی ذرا زین میں رکھیے تو شہزاد اکبر صاحب اس سے پہلے نیب میں رہ چکے ہیں اور اس وقت انہوں نے استفاہ دے دیا تھا جب اینارو ڈیل ہو رہی تھی پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں تو اب پھر چونکہ اسی طرح کی آوازیں آ رہی ہیں اسی طرح کی گفتگو ہو رہی ہے اور یقدم محول میں تیزی ہے آہ آج آہ ایک تو مریم اورنگزیب صاحبہ نے بہت ہی ایک تلخ قسم کی پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے وزیراعظم عمران خان کو بہت زیادہ آہ ڈسگریس کرنے کی کوشش کی نازیبہ گفتگو بھی کی اور اسی طرح سے پھر اس کا جواب ڈاکٹر شہباز گل نے دیا تو بہت زیادہ تلخی موجود ہے اس طوران ایک اور چیز بھی چل رہی ہے کہ نواز شریف کے خلاف اب اگلی بات یہ ہے کہ آہ کون رہا ہے اصل جو چیز ہے اور ایک اور خبر بھی ہے کہ ہو سکتا ہے آہ شہزاد اکبر صاحب بطور وقیل کے بطور پروسیکیوٹر کے آہ ان مقدمات میں اپیر ہوں ایڈوائزر کے مستعفی ہونے کے بعد ایڈوائزر کے عہدے سے مستعفی ہونے کے بعد وہ خود عدالتوں میں پیش ہوں یہ بات بھی ذہن میں رکھئے گا آہ کیونکہ وہ وزیراعظم عمران خان کے انتہائی موتمد لوگوں میں شامل تھے اب تک میں نے بتایا نا جیسے کہ کہ ڈیلی جو سب سے زیادہ رابطہ تھا وزیراعظم عمران خان سے وہ شہزاد اکبر صاحب کا تھا تو ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ وہ پروسیکیوٹر کے طور پہ آہ اپیر ہوا کریں گے ان تمام مقدمات میں کیونکہ کسی اور وکیل پہ شاید اعتبار نہیں کیا جا سکتا آہ حکمران جماعت جو ہے وہ شاید اعتبار نہ کرے تو جو کچھ وہ جانتے ہیں کیونکہ ان کا لندن میں بھی آہ ایک سیٹ اپ ہے وہاں سے بھی کوئی انفرمیشنز اور اندرین ملک بھی پہلے بھی نیب میں رہ چکے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں تو یہ بھی ایک اہم ذمہ دائی ان کو دوبارہ دی جائے گی اور وہ اپیر ہوں گے دوسرا یہ ہے کہ نیا آہ جو ہے ایڈوائزر یا سپیشل اسسٹنٹ اکانٹیبیلیٹی کون آئے گا اس سلسلے میں ایک تو سپریم کورٹ کے ایک وقیل ہیں ایڈوکیٹ ہیں اور لاہور بیسٹ ہیں ان کا نام لیا جا رہا ہے کہ وہ آئیں گے اور وہ بھی ان کا کلیم ہے کہ وہ بہت زیادہ اس سلسلے میں کام کر سکتے ہیں اور دوسرا ایک کوئی ریٹائیڈ جج ایسے ریٹائیڈ جج ہوں جن کا اثر و رسوخ ہو جوڈیشری میں اور جو ان مقدمات کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکے اور جوڈیشری کو بھی کنمنس کر سکے تاکہ یہ جو ہوتی ہے ڈیل ڈھیل کی باتیں ہوتی ہیں کہ جوڈیشری میں جا کے یہ لوگ بچ جاتے ہیں اور تاریخیں گرفتاری نہیں ہوتی عبوری زمانت مستقل زمانت ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے تو ایک ایڈوکیٹ ہیں لاہور بیسٹ ہیں کافی معروف نام ہیں ایک تو ان کا نام لیا جا رہا ہے کہ وہ آئیں گے دوسرا ریٹائیڈ جج آف ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ تو یہ بھی زیر غور ہے تو دیکھنا ہے کہ کیا جن ریٹائیڈ جج کو وزیراعظم عمران خان لانا چاہ رہے ہیں کیا وہ بھی آنا چاہیں گے اس موقع پہ جبکہ سیچویشن بڑی ہی ہوئی ہوئی ہے گھنبیر ہوئی ہوئی ہے پھر یہ ہے کہ شباز شریف صاحب کو اٹانی جنرل خط بھی لکھ دیا ہے اور اس میں نواز شریف کے وہ زامن تھے اور اس سلطلے میں خط لکھا گیا ہے کہ جناب آپ جواب دیں کہ آپ گرینٹر تھے اور ملزم جو ہے بلکہ مجرم وہ نہیں آ سکا اب تک قانون اور ذابطے کی کاروائی پوری کی جا رہی ہے اور اس کے بعد شباز شریف کے خلاف توہینی عدالت کی کاروائی شروع کرنے کا ارادہ ہے اور اسی طریقے سے نواز شریف کو واپس لانے کا تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں لیکن بڑا دلچسپ محول ہے اس وقت وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں اور ڈاکٹر شباز گل نے خاص طور پر ایک بات کی ہے اور وہ بڑی کھل کے بات کر دی ہے وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتائیں گے اجازت دیجے اللہ حافظ ہے